آج ہم انشاءاللہ جس موضوع کے متعلق چند باتیں دیکھیں گے اور وہ موضوع ہے نحوست اور اسلام ہم دیکھتے ہیں گوڈ لک بیڈ لک کہ یہ چیز میرے لئے لکی ہے یہ چیز میرے لئے ان لکی ہے یہ کئی لوگوں کی سوچ میں پائی جاتی ہے اور اسلام نے اس بارے میں یہی بتایا کہ ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا کون ہے آسمان و زمین میں ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں سورہ یونس میں فرمایا تو اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے تو اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں وہی ہے عزمائشیں بھی دیتا ہے وہی ہے جو ہمارا امتحان بھی لیتا ہے اور وہی ہے جو نعمتیں بھی دیتا ہے تو آئیے میرے برادرز ان سیسٹرز آپ کے سٹریم میں یہ امیزنگ ٹاپک کے تحت میں آپ کے سامنے پریکٹیکل مثال کے ساتھ انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں کہ سکسٹی سے زیادہ مثال ہے آپ کے سامنے ابھی اس میرے اوپننگ کمنٹ میں رکھوں گا اور یہ جو اوپننگ کمنٹ کے مثالیں ہیں یہ ایسی چیزیں جو لوگوں کی سوچ میں نہوست شمار کی جاتی ہے یا نہوست کو دور کرنے کا ذریعہ شمار کی جاتی ہے یعنی گوڈ لک لانے والی چیز ہے یا بیڈ لک لانے والی چیز ہے تو یہ دو چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی مثال وہ ہے تعویز بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ تعویز بہت لکی ہوتا ہے تعویز پہن لیے تو بہت ساری چیزیں ملتی ہے حفاظت ملتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سمنہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمتا فقد اشرقا جس نے تعویز تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استثناء نہیں دیا کہ قرآن والا تعویز پہن سکتے ہو وہ بھی استثناء نہیں ہے ستارے تعویز کے تعلق سے یہ کہہ دیا جو تمیمہ تعویز لٹکاتے ہیں فقد اشرقا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے حسن لی غیری حدیث ہے من تعلق اشرع ان وکیلہ علی جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے یعنی اس کے اندر اسی چیز کا بھروت سا ہونے لگتا ہے اسی پہ وہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے حالانکہ آسمان و زمین میں کنٹرول کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو گلے میں لوگ بعض لوگ تعویز پہنتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں نکلی ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور بعض لوگ ایسی تختیہ بنا کر دکان میں لگاتے ہیں گھر میں لگاتے ہیں حفاظت کے لیے اور بعض لوگ اس طرح کی کئی سارے ایسے ڈائیگرامز ہوتے ہیں نمبرز ہوتے ہیں اور ایک کلوز سیکرٹ ہوتی تعویز کے اندر کیا ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے ایسا دکھا گیا ہے کہ بعض چیزیں دکھتی ہے جو کلیر کٹ جادوگری ٹائپ کی چیزیں ہیں شیاتینی والی چیزیں ہیں ایسی پائی گئی ہے یہ کئی ساری چیزیں تعویزوں کے اندر ملی ہے کوئی تعویز کے اندر ایسا بھی ملتا ہے کہ نمبرز وغیرہ اس طرح سے لکھے ہوتے ہیں کسی تعویز کے اندر ایسا بھی ملا ہے کہ کوئی فضول کی چیز ہو جیسے ہمارے سینٹر پہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں الحمدللہ اور لوگوں کو بتاتے ہیں تعویز کے مطالق تو ایک تجربہ ایسا بھی ہوا ہے ہمارے اندھیری سینٹر پہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ تعویز کے اندر سے سلمان کھان کی فوٹو نکلی تھی ایک تعویز کے اندر سے جب کھول کے دیکھے تو اندر سے چوئنگ گم نکلی تھی تو یہ ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں لوگ اس طرح کی چیز بھی پہنتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گیر شرعی ہے اسلام میں منع ہے حرام ہے اور غلط چیزیں ہیں اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین کے نام میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسے ٹیپ کی انگوٹی پہنتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ انگوٹی پہن کر کے گود لکھ ملتا ہے اور بیڈ لکھ دور ہوتا ہے نوست دور ہوتی ہے گود لکھ آتا ہے یہ ایسے انگوٹیوں سے اور انگوٹیوں کو میچ کیا ہے پتھر کو ان کے دیٹ آب برت یعنی کہ ان کے کس مہینے میں بان ہوئے ہیں وہ مہینوں سے میچ کر کے لوگ بولتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ پتھر اچھا ہے تمہارے لیے وہ پتھر اچھا ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی پتھر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ عنہ نے تو بہترین پتھر حجر اسود کے تعلق سے کہا کہ تو ایک پتھر ہے مجھے پتا ہے تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے میں اس لئے چومتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کتاب الحج کی اس حدیث میں حجر اسود جو اس زمین پر بہترین پتھر ہے اس کے پر میں بتایا گیا کہ اچھے برے کا مالک حجر اسود نہیں اس کے ہاتھ میں نقصان پہنچانا بھی نہیں ہے فائدہ پہنچانا بھی نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی پتھروں کا کیا مقام سے رہا اور ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ یہ دھاگہ بانتے ہیں اس ٹائپ کا دھاگہ اور یہ دھاگہ وہاں الگ الگ مختلف دھاگہوں سے آتا ہے وہاں پہ دھاگہ پر ان کا ماننا ہے کہ وہاں پر یہ دھاگے باندے جاتے ہیں وہاں سے جو دھاگے ملتے ہیں یہ دھاگی کے اندر ایک پاور ہے میں ایک آن لائن ڈپ سائٹ پر چیک کر رہا تھا تو یہ دھاگہ جو آپ کے سامنے ہے ایسے ٹائپ کے دھاگے سات سو آٹھ سو روپے میں بک رہے ہیں یعنی ایک بہت بڑا بزنس ہے یہ ایک بہت بڑا بزنس بھی ہے ہاں ہو سکتا ہے کوئی فری میں بھی دیتا ہو لیکن فری ہو یا جو بھی ہو آپ بتاو یہ دھاگی کے ہاتھ میں کیا ہے یہ دھاگہ کوئی باندھ لے وہ دھاگہ کیا کر لے گا اس کے ہاتھ میں ہے کیا وہ کیا اپنے آپ کو بچا سکتا ہے دھاگے کا کام ہے کپڑا سینے کے لئے استعمال کرو تو ہاں اس کا کام ہے لیکن کپڑا سینے کے حد تک وہ ہمارے زندگی کی مسائل نہیں حل کر سکتا ہے ہمیں پریشانیوں سے نہیں بچا سکتا ہے اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ کوئی دھاگے کو کوئی گھر کھیچ لے زور سے طاقت لگا دے تو توڑ جائے گا اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے دھاگے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کیا اللہ بندے کے لئے کافی نہیں ہے کیا اللہ کافی نہیں ہے کہ اللہ ہے اس پر میرا بھروسہ ہے ماننا ہے کہ دھاگہ میں جس مقام سے لیا ہوں وہاں کے جو بابا ہے وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے تو وہ میرا کام کروا دیں گے یعنی دھاگے کا تعلق اس بابا سے ہوتا ہے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ بابا انسان ہے اور جب دنیا میں بھی تھے تو کہاں کہاں سے کونسے کونسے دھاگے کا سگنل ان کو ملتا تھا ایک ٹائم پر ایک انسان دو انسانوں کو نہیں سن سکتا ہے یہ انسانوں کی اصلیت ہے حقیقت ہے تو یہ سمجھنا کہ وہ نو من مٹی کے نیچے دھاگی سے سگنل کیچ ہوتا ہے وہاں پر اور دھاگے سے ان کو معلوم پڑتا ہے کہ فلا نے دھاگہ پہنا ہے اور آپ سوچو کہ آسمان و زمین کے کنٹرول اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے کیا اللہ تعالی کے ہی تو ہاتھ میں ہے نا کسی اور کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ سمجھو اس بنیادی بات کو کہ اگر ایک گاڑی میں دو ڈرائیور ہوتے ہیں تو کیا ہوتا اللہ تعالی نے فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے گوارڈز ہوتے فساد ہو جاتا تھا تو یہاں پر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب چیز اللہ چاہے کہ کوئی کام نہ ہو تو کوئی بابا یا کوئی دھاگا کیا کام کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی نے چاہا ہے کہ کوئی آزمائش آ جائے تو کوئی بابا یا کوئی دھاگا کیا اس آزمائش کو روک سکتا ہے تو وہ دھاگی کے اندر کوئی چیز نہیں ہاں دھاگا کپڑے سینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں میں حرام نہیں بتا رہا ہوں لیکن اس سے اوپر اٹھ کر کوئی چیز جو اس کی طاقت کے باہر کی چیز ہے اس کے چیز کے لیے اس کو سمجھنا کہ یہ اس کے ہ کمزوری ہے ایک ایسی کمزوری ہے جو شرک ہے اس کے عقیدے میں ایک ایمان ہے اس کا کہ اس دھاگی کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے یہ اس دھاگی کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے اس انگوٹی کے پتھر کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے بنیادی بات ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر ایسا پنجہ پنجتنی یہ لگاتے ہیں پنجہ یہ کہتے ہیں یہ میں نے ایک ویب سائٹ سے لیا ہے یہ یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر ویب سائٹ میں کیا لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ جو پنجتن پاک کہا جاتا ہے اور وہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ پاتمہ رضی اللہ عنہ حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ بعض ایک ایسی چیز ہے یہ حالانکہ ایک بریلوی مسئلہ سے تعلق رکھنے والی ویب سائٹ ہے لیکن کہیں پر بریلویت جا کر شیعت سے ملتی ہے اور شیعوں کا جو عقیدہ ہے کہ پانچ ہے اور وہ پنجتن پاک مانتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان سے دعا کرتے ہیں بعض لوگ یا علی مدد ہاں اے علی مدد کر تو ہم دیکھتے ہیں مدد کسے مانگنی اللہ تعالی سے مدد مانگنی اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو بعض لوگ جو یہ پنجتن کی جو لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مدد کریں گے ہمیں سمجھنا ہے سب سے پہلے تو اس موضوع پر کہ اہل بیت قون ہم نے مستقل سٹریم کیا وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور باقی اس کے اندر جو عقیدہ ہے لوگ جو اپنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اوروں کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے وہ بھی مدد کر سکتے ہیں وہ بھی پرابلم سالف کر سکتے ہیں مشکل کشاف فلاں بھی ہے ایسا جو لوگوں کا الگ الگ عقیدے ہیں تو یہ عقیدے توحید سے رکھاتے ہیں ہے نا آپ کے پاس توحید اور شر دونوں نہیں ہو سکتا اسی طرح اس کے الگ الگ ورشنز آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہے الگ الگ ڈیزائنز کے ساتھ بنتے ہیں اس کے اندر کئی ساری چیزیں آپ کو ملے گی جو قرآن اور سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے ایک اور چیز جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں درگا کے کڑے بہت مشہور ہوتے ہیں درگا کے کڑے اب یہ کڑا کیا ہے یہ کڑا کیا ہے میٹل ہے وہ میٹل میں کیا طاقت ہے آپ میٹل سے بناو کوئی چیز بناو جیسے مثال کے طور پر میٹل سے آپ کیا چیز کوئی چیز بنا رہے ہو تو چلے گا آپ میٹل سے چھوڑی بنا رہے ہو چلے گا لیکن وہ میٹل کے کڑے میں سمجھنا کہ کوئی ایسی طاقت آ جاتی ہے جیسے آپ دیکھئے this is a powerful bangle to be worn by both males and females یہ بینگل جو کڑا ہے بہت powerful ہے powerful القوی طاقت والا العزیز کون ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ کڑے کے ہاتھ میں کیا ہے ذرا بتاؤ تو سہی اور یہ کہتے ہیں کہ the faithful devotees won this in their right waist سیدھے ہاتھ میں پہنو to protect from evil بری نظر سے بچانے کے لئے اور negativity سے بچانے کے لئے کڑے میں negativity کیسے بھئی آپ کی سوچ آپ کا ایمان آپ کا توقل آپ کا بھروسہ آپ کی آپ کے اندر جو سوچ ہے آپ کی وہ آپ کے ذہن سے آپ کی ایمان سے پیدا ہوتی ہاں وہ کڑا کیا کر لے گا کڑے میں کیا power ہے آپ خود سوچئے نا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس طرح کے کیل آتے ہیں یہ کیل اور یہ کیل اس طرح سے تھوک تھوک کے دیوار میں ڈالے جاتے ہیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی سے بات کر رہا تھا اور وہ نے ایسے کیل لا کر کے ہم لوگ تھوک تھوک کے دیوار کے اندر دالتے ہیں اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے ایمان لا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اور جب لا الہ الا پر ایمان لائیں گے تو شرک نہیں کریں گے کوئی کیل کے French میں کچھ نہیں ہے وہ کیل کیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے دیوار میں جا کے کر کیا لے گا آپ کو سمجھتے ہیں انیسیسری دیوار میں ٹھوک کر کے کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے تو دیا گھر اور گھر کے لوگوں کو بھی سیف رکھتا ہے یہ کیل کے اندر پاور ہے کہاں سے کس کے اندر کیا تیدہ ہے کیا بلیف ہے آگے یہ اس ٹائپ کی منیچر سوارٹ بھی آتی چھوٹی تلوار اور اس کی بڑی تلواری بھی آتی ہے وہ تلواروں کے اوپر الگ الگ الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تلوار جو گلے چھوٹی تلوار گلیے میں پہنتے تو گلے میں پہنے تو یہ کالی نظر سے بچاتی ہے اور یہ ایک سلسلے کا حصہ ہو جاؤں گے تم دیکھو یہ تلوار کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے گلے میں پہن جو شرک ہے یہی تو تمیمہ ہے تعویز تمیمہ کے لئے یہ بھی شامل ہے تمیمہ میں یہ بھی شامل ہے یہ سب کے سب شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گردن سے ان کے گلے سے ساری چیزیں اترواتے تھے اور وہی چیز آج اگر کوئی شخص ایمان کے بعد مسلم ہونے کے بعد پہنے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس پہ لا الہ لالہ یا کوئی دینی بات لکھی ہے تو کئی بات تو شرکیہ باتیں لکھی ہوتی ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا گیا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی پاور نہیں اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ درگا کے اس طرح کے پیالے آتے ہیں پیالے پار سورہ حسین لکھی ہے آیت الکرسی لکھی ہے چار کل لکھیں سورہ الفاتحہ لکھی ہے یہ پیالوں میں پانی پینا بہت برکت ہوتی ہے بیماری چلے آتی ہے نیگٹیوٹی چلے آتی ہے اور بعض لوگ اس کے اندر دیے جلانے میں یوز کرتے ہیں یا شاید دیے جلانے میں یہ لکھا ہوا نہیں استعمال کرتے ہیں الگ الگ ان کے عقیدیں ہیں یہ پیالے میں کچھ نہیں ہے وہ آیت پر عمل کرو اس کو سمجھو اس پر ایمان لاؤ دعا ڈاکٹر کے پاس سے کوئی لا کر کے اس کو اگر نہ پیئے گلے میں لٹکا لے تو وہ دعا بھی فائدہ نہیں پہنچ جائے گی شہد میں شفاہ آپ کو پتا ہے قرآن میں دیا ہے اب شہد کی بوٹل کو گلے میں لٹکا لے تو کیا فائدہ ہونے والا ہے نہیں تو اس کا طریقہ ہوتا ہے یہ قرآن کی آیتیں ہدایت ہے گائیڈنس ہے رہنمائی ہے اس پہ ہم سمجھیں گے عمل کریں گے تو ہمیں سواب ملے گا اسی طرح بعض لوگ یہ درگا کا کاجل بکھ رہا ہے درباری کاجل ہاں اس سے کیا ہوگا آنکھوں میں برکت ہاں اور یہ کئی ساری بیماریاں کاجل بیچو کاجل بیچو نا آپ درگا کا نام وہاں پہ ایسے فترت سے اوپر والی چیز کیوں اٹیچ کرتے ہیں کاجل بیچنا ہے کاجل بیچو اپنا برینڈ بناو یہ درگا کا نام اٹیچ کر کے اس کے درہ کی خاص یعنی ایکسسریز آپ چاہے بریسلٹ ہو بلے مریج پارٹنر نہیں ملتا یہ بریسلٹ پہلو درگا سے آہوا بریسلٹ ہے یہ کیا ہے بھئی بریسلٹ پہنے پہنے پہنو لیکن یہ والا بریسلٹ جو عقیدہ والا بریسلٹ ہے جو خاص جگہ سے آیا ہے اس کی طرف نسبت ہے یہ شرک ہو جاتا ہے اگر آپ سمجھتے بریسلٹ میں پاور ہے یہ لائیوہ مریج پارٹنر کے پارٹنر نہیں ملتا یہ بریسلٹ پہنے ہو اس کے اندر پاور ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تمہارے بریسلٹ کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہندوٹ پسند اللہ کے ہاتھ میں کہ نائنٹی پسند اللہ کے ہاتھ میں دستہ کا تھوڑا بریسلٹ کے ہاتھ میں بینش پارٹنر لانے کے لیے اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بھروسہ اللہ پر کرو اللہ کے فیصلے سے راضی رہو صحیح جائز ذریع اختیار کرو لوگ جب یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو صحیح چیز نہیں کرتے آپ کو معلوم ہے ہی جب یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو جو صحیح چیز جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں پھر فائنلی ہن کا کام ہوتا ہے کے نہیں ہوتا ہے کام نہ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں ہے کے نہیں آگے دیکھئے کیلیگرافی اب یہ کیلیگرافی کے اندر آپ دکھوں گے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ جو یہ لکھاتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کلیگرفی لٹکا کر اس کے ذریعے مدد ملے گی گھر میں پریشانی ٹلے گی گھر کے نحوست نہیں آئے گی اور اسی بارے میں شیخ بن باز اور شیخ بن اسیمین دونوں کے فتاوے کے ریفرنس دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت سارے لوگ جب یہ لٹکاتے ہیں ان کا یہ فریمز اور کلیگرفی فریمز لٹکانے میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شرکیاں مقصد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ڈائریک شرکیاں مقصد ہوتا ہے کہ پریشانی چلے جائے گی پریشانی کیا ہے وہ فریم کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ فریم لٹکانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ نہیں کہا قرآن ملی فریم لٹکاؤ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ جو مقصد ان کا ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے پریشانی حل ہو جائے اور نحوست نہ گھر میں آئے اللہ کا ذکر کرو جو گھر میں ذکر کیا جائے اللہ کا اور وہ گھر جس میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے کہ جیسے زندہ و مردی کا فرق ہوتا ہے نہ اتنا بڑا فرق ہوتا ہے یہ ہے اصل چیز اور ایک چیز بعض لوگ یہ ذل فکار تلوار اس طرح کی تلوار لگتا تھے اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے علاوہ اور بھی بعض چیزیں کئی بار شرکیاں چیزیں کئی ساری چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں کچھ نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ یہ چیز شرک ہے یہ چیز شرک ہے شیطان کو پسند ہے شیطان چاہتا ہے کہ ہم شرک کریں اور ہم اللہ کے علاوہ اوروں کے اوپر بھروسہ کریں اللہ تعالی کے علاوہ اوروں کی عبادت کریں یہ ہے گھوڑے کا نال بہت سائے لوگ مانتے ہیں کہ گھوڑے کا نال ایسا لٹکانے میں ایک فائدہ ہوتا ہے گھر میں نعمتیں آتی ہیں پریشانی ٹلتی ہیں گھوڑے کے نال میں گھوڑے کے لئے ہوتا ہے کام کا کہ گھوڑے کو چلنے میں اس کا پاؤں گھز جاتا ہے تو نال پہنتے ہیں وہ گھوڑے تو ہاں چلنے میں اس کا پاؤں گھستا نہیں ہے ہاں اس کا فائدہ ہے دنیا میں لیکن یہ گھوڑے آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر ٹھوک کر کے کچھ فائدہ ہونے والا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر وہ گھوڑے کا نال گھوڑے کے لئے فائدہ منتے ہیں وہ بھی نال کے طور پر فائدہ منتے ہیں گلے میں پہن کر کے گھوڑا گھومے گا تو اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا سمجھنا یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہے اس کے اندر یہ سب چیز پر فروسہ کر رہے ہیں آپ کے گھر میں پرابلم ہے نا آپ پرابلم کو سولف کرو نا کہاں سے پرابلم ہے کیا پرابلم ہے اللہ سے مدد مانگو ذریعے اختیار کرو اللہ پر فروسہ کرو یہ گھوڑے کے نال سے کچھ نہیں آنے والا اور یہ دیکھئے تیرا نمبر انلکی دیکھوں گے کہ بلڈنگوں کے کئی بلڈنگوں کے اندر تیروہ مالا ہی نہیں ہوتا بارہ کے بعد دیکھ رہے ہیں اب لفٹ میں سیدھا چودہ آ رہا ہے تیرا نمبر مسنگ ہے اور ایسی بعض بلڈنگز موجود ہیں جس کے اندر لوگ گلتے ہیں نہیں نہیں تیرا مالا نہیں تیرا مالے پر کوئی رہنے میں پسند نہیں کر رہا ہے دل کو پرابلم ہو رہا ہے اور یہ میں تیروے مالے پر رہا رہا ہوں تیرا نمبر سے کیا ہوتا ہے ایک نمبر ہے وہ نمبر سے کیا ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تیرا نمبر نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا تیرا نمبر سے کچھ نہیں ہوتا تیروہ مالا کچھ نہیں ہوتا سب نمبر میں کوئی نمبر سے کچھ نہیں ہوتا یہ بات کو سمجھنا ہے بعض ایروپلینز میں دکھا گیا باروے رو کے بعد میں چودہ رو آ رہا ہے تیروہ رو نہیں ہے اور بعض لوگ اس کو چھپانے کے لئے بارہ کے بعد پندرہ لاتے چودہ بھی چھوڑتے ہیں تاکہ کوئی نوٹس کرے گا تیرا نمبر جان بجھ کے چھوڑ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ تیرا نمبر میں کوئی بیٹھا ہے تیروہ رو مل گیا ایروپلین میں ہو ہوا میں ہو رہا ہو آپ کو کچھ ہو رہا ہے یعنی کہ توہید نہیں ہے اگر ہو رہا ہے تو توہید نہیں ہے اگر توہید ہے تو نہیں ہوگا توہید ہے تو کچھ نہیں ہوگا سات سو چھےاسی اور ہاں سات سو چھےاسی کے بارے میں تو بہت کچھ ہے دیکھیں یہ ایک جیس کہ سات سو چھےاسی اگر نوٹ پہ آ جائے سات سو چھےاسی تو ایسی ویب سائٹس ہے جو کہتے ہیں کہ ایسی نوٹ سات سو چھےاسی والی نوٹ کے تین لاکھ روپے میں بکھی ہے پانچ سو روپے کی نوٹ پانچ سو روپے کی نوٹ تین لاکھ روپے میں بکھی ہے کون کیوں خرید رہے ہیں سات سو چھےاسی والی نوٹ لے کے کیا آنے والا ہے پہلے تو 786 کی کوئی اصلت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ بات جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 786 نمبر نہیں یوز کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے 786 جو اس کا حروف کا ٹوٹل لگائے گا تو وہ تر الفہ جو حروف ہے سارے وہی حروف آگے پیچھے کر دوں گے تو بھی تو 786 آگا نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے گا کیا وہ نہیں مزید آپ دیکھئے کہ جہاں پہ دو اور دو چار ہوتا ہے تو تین پلس ایک بھی تو چار ہوتا ہے تو وہ 786 کا ٹوٹل دوسرے الفاظ سے بھی تو پایا جا سکتا ہے اور دیکھا گیا بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جسے وہ الفاظ جو کئی سارے گلت الفاظ کا بھی ٹوٹل 786 آ رہا ہے اسے لوگوں نے ٹوٹل کر کے بتایا ہے تو بات سمجھنی کی یہ ہے کہ 786 ٹوٹل ثابت نہیں اس کی نوٹ سے کچھ نہیں ہوتا تین لاغ روپے جس نے لگا دیا بے وکوفی کیا اور شرک کیا اس کا عقیدہ ہے 786 ہاں گود لکھ ملے گا میں پاس 786 والی نوٹ آگئی کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد آپ دیکھوں گے کہ بعض لوگ آپ کو بتا ہے اللہ والا ایسا بکرا اس کے پر اللہ لکھا ہوا ہے ستر لاکھ میں بکرا اس کا پرائیس ستر لاکھ اور یہی سال کی ریپورٹ ہے دیکھئے کہ اللہ کا برط ماک کان کے پیچھے تھا تھوڑا تو اس ففٹی ون لاکھ والا بکرا ففٹی ون لاکھ یہی لکھنوں کی بات ہے یہ اور یہ جو اسے یہ اس سے تھوڑ پہلے کی بات ہے دیونار کی بات ہے یہ اللہ والا بکرا ستر لاکھ کا پرائیس دیونار کی بات ہے کچھ نہیں ہوتا وہ بکرے پر بھائے چانس ایسا کچھ لگ رہا ہے آپ کو اللہ جیسا لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بادلوں کو بھی دیکھیں گے کبھی ایسا لگے گا ہاں اللہ جیسا شیئے پایا تو کوئی وہ بادل کا بھی پرائیس لگا دیں گے اس کے اندر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں گھنٹی اور یہ گھنٹی جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ دوسرے کلچرز کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اسلام کی غلط فہم اسلام کی غلط فہم اسلام کی غلط انڈرسٹیننگ سے بعض شرکیہ آقیدے لوگوں میں آئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایسے چیزیں کر رہے ہیں لیکن بعض دوسرے کلچرز کی چیزیں بھی جب ساتھ میں رہتے ہیں سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو لوگوں کے دوسرے کلچرز کی چیزیں بھی آتی ہیں تو ایک چیز ہے فینکشوی فینکشوی میں ماننا ہے کہ گھنٹیوں سے گود لکھ آتا ہے اور بیڈ لکھ تلتا ہے تو گھنٹی سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ گھنٹی سے فرشتے جاتے ہیں کیونکہ فرشتے نہیں پسند کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ گھنٹیاں جو ہے اور میوزک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو رحمت کے فرشتے اس سے دور جاتے ہیں یہ بات کو سمجھنا ہے کڑے میں کڑے میں کڑے کا کڑا کڑے کی کڑا فور گود لکھ کڑے سے کچھ نہیں ہوتا کڑے ہو کچھ لوگ پیتل کا کڑا کچھ لوگ سٹیل کا کڑا بولتے ہیں سٹیل کے کڑے سے ہی ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا وہ کڑا ہے ارے کڑے کا کوئی اچھا استعمال کرو ہاں کوئی اگر بہن کڑے کی کوئی جویلدی پہن رہی ہے خوبصورتی کے لیے کوئی عقیدہ نہیں اٹیچتے تو پہنے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں پہ عقیدہ اور بلیف اٹیچ ہوتا ہے جہاں پہ ان لوگ سمجھتے ہیں کڑے سے کچھ ہو رہا ہے ارے آج میرا کام ہو گیا ضرور یہ کڑے سے ہوا کڑے سے کیا ہوگا کڑا کچھ نہیں کر سکتا خود آکے تمہیں ہاتھ میں اندر نہیں آ سکتا ہے اور کچھ وہ گھس جائے گا پرانا ہو جائے گا تو وہ کچھ اپنے لے نہیں کر سکتا نہ تمہیں لے کر سکتا ہے محتاج ہے کڑا کچھ نہیں کر سکتا اگلا concept ہے lucky day کہ آج میرا lucky day ہے اور یہ آج سب کام ہو رہے ہیں lucky day ہے اب ضرور سے بات ہے کوئی دن ایسا ہوگا جس میں کام ہوں گے کوئی دن ایسا بھی ہوگا جس میں کام نہیں ہوتے ہیں تو کوئی دن lucky نہیں ہوتا کوئی دن unlucky نہیں ہوتا جو کام میں منڈے کو کرتا ہوں سب ہوتے ہیں منڈے ہو Tuesday ہو Wednesday ہو کوئی دن lucky نہیں ہوتا کوئی دن unlucky نہیں ہوتا اچھے برے آزمائش دینے والا بھی اللہ ہے نعمت دینے والا بھی اللہ ہے ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سارے دن اللہ ہی کے ہیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں پتا نہیں کس کا چہرہ دیکھا آج پورا دن خراب ہو گیا اور کبھی کبھار کچھ اچھا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پتا نہیں کس کا چہرہ دیکھا بہت اچھا دن جا رہا ہے تو کسی کا چہرہ دیکھنے سے دن خراب بھی نہیں ہوتا ہے کسی کا چہرہ دیکھنے سے دن اچھا بھی نہیں ہوتا ہے ایک اور چیز بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ڈاکٹرز کہتے ہیں بولے اب تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے خود کوشش کر لیے بولے اب اوپر والا بچا سکتا ہے تو مطلب کیا اس سے پہلے کون بچانے والا تھا ڈاکٹر بچانے والا تھا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچانے والے تھے اب ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو اب اوپر والا بچا سکتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے ڈاکٹر کی دواز شفا بننے میں اللہ کی محتاج ہے اللہ شفا دینے میں تو ڈاکٹر کا بھی محتاج نہیں ہے نہ دواز کا محتاج ہے اس بات تو سمجھنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں ستارے گردش میں ہیں اور بعض لوگ یہ مانتے ہیں یہ ستارے جو ہے نا اس سے یہ بات پتا چلتی ہے ستاروں سے کیا ہوتا ہے ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا کیا آپ کو ستاروں کی اصلیت جاننی ہے میں آپ کو یہ مثال سے بتاتا ہوں کیا آپ کو بتا ہے یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے ایکسپانڈ ہونے میں ستارے جو ہیں نا وہ ہم سے دور 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 جا رہے ہیں تو آسمان میں روز تھوڑے ستارے کم ہو جاتے ہیں کیسے کم ہوتے ہیں ہو رہا ہے یہ کہ ان کی روشنی ہم تک نہیں آ پاتی ہے ان کی روشنی ہم تک نہیں آ پاتی ہے سوچو وہ ستارے تو اپنی روشنی تک ہم تک نہیں پہنچا سکتے ہیں وہ ہماری زندگی میں اچھے بڑے کے کیا مالک ہوں گے ستارے جو ہے اللہ کی مخلوق ہے creation ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پھر کچھ لوگ مانتے ہیں کہ کانچ اگر میررر ٹوٹ گیا تو سات سال تک بیڑھ لکھ ہوگا سات سال تک یہ کہاں سے آتا ہے یہ عقیدہ وہاں سے آتا ہے جہاں پہلے لوگ مانتے تھے کہ گوڈز جو ہے اگر کسی کی اگر پانی میں آپ دیکھ رہے ہو اس میں آپ کی image ہے وہ image ہل گئی تو جیسے گوڈ ناراض ہو رہا ہے آپ سے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے میررر ٹوٹنے سے کچھ نہیں ہوتا پانی کے اندر ہل جانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ سب چیزیں اسے کچھ نہیں ہوتا کانچ ٹوٹ گیا ہاں پیسے رتوان نقصان ہو گیا میررر بدل لو اس کے ٹوٹنے سے کچھ نہیں ہوتا سات سال کچھ نہیں اور بعض لوگ کیا ہے کہ مانتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کار گئی تو کچھ انلکی ہونے والا ہے کالی بلی راستہ کار گئے یا کچھ ہو گیا وہ کچھ نہیں ہو سکتا بچاری بلی ہے وہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اگر شیر آپ کا راستہ کار گیا تو ہاں کچھ تو برا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ ابھی ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ایک شیر آپ کا راستہ کار گیا آپ گاڑی میں ہیں نہیں آپ ڈائریک سامنے ہو شیر راستہ کار گیا تو پرابلم کی بات ہے بھاگو وہاں سے لیکن بچاری بلی وہ کیا نقصان پہنچائے گی کیا کر سکتی ہے وہ بچاری بلی وہ خود کے اوپر نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے کالی بلی اسے کچھ نہیں ہوتا اسی طرح بعض لوگ بلتے ہیں مغرب کے بعد زمین گھر میں جھاڑو مت مارو اسے اگر رات میں اور یہ دوسرے مذہبوں میں ماننا ہے وہ کہتے ہیں کہ رات میں اگر جھاڑو مارو تو گھر کے اندر سے دولت پروسپیریٹی سب ختم ہو جاتی ہے ہاں جیسے ایسا لگ رہا ہے جھاڑو ماریں گے تو جھاڑو کے ساتھ میں جو مال دولت آنے والا تھا جو مالداری آنے والی تھی یا ہے جو مالداری گھر میں وہ جھاڑو کے ساتھ باہر ہو جائے گی جھاڑو سے کیا ہوتا ہے جھاڑو سے صرف کچھرا باہر جاتا ہے کچھرا نکلے گا صاف ہوگا گھر ہاں دن میں ٹائم نہیں ملا تو مغرب بعد رات میں کر رہا ہے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا یہ سب چیز میں ڈرڈر کے لوگ جیتے ہیں سوچنے کے لئے ان کے پاس ایمان اور صحیح عقیدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ سوچتے ہیں ہاں جھاڑو ماروں گا تو یہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا ہے جھاڑو ماننے سے آپ کو رات میں ٹائم مل رہا ہے ہاں رات میں ہوتا ہے ہاں دن میں اگر روشنی زیادہ ہوگی لیکن گھر میں لائٹس آن کر کے بھی تو کر سکتے ہیں کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کچھ گھروں میں اندر روشنی نہیں آتی ہے ہاں لائٹ آن کرتے ہیں تو دن ہو رات ہو سیمی دکھتا ہے تو رات ہو دن ہو کیا فرق پڑتا ہے ہاں کیا فرق پڑتا ہے کچھ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیوزڈے اور سنیچر کے دن گھر میں جھاڑو نہیں ماننے اوہ کتنا گھر ڈٹی ہو جاتا ہوگا ٹیوزڈے اور سنیچر کے دن گھر میں جھاڑو نہیں ماننے کا یہ کچھ نہیں ہوتا ٹیوزڈے ہو منڈے ہو جمعہ ہو روش صاف رکھو سفائی ایمان کا حصہ ہے کہ ٹیوزڈے کے دن یا فلا دن جھاڑو نہیں ماننے سے جھاڑو ماننے سے پرابلم ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگ یہ ویسٹرن کلچر میں یہ مانتے ہیں یہ مغرب سے آئے ہوئی چیز ہیں آج کل کے آئے نا سوشل میڈیا فلمیں وغیرہ کے ذریعے وہاں کی جو نحوست والے جو انڈرسٹینڈی ہیں وہ بھی یہاں پہ آتی ہے یہاں کے کئی سارے لوگ وہ سب دیکھ کر ملویس ہونے لگتے ہیں کہتے ہیں اگر چھاتا گھر کے اندر کھول دونا تو بیٹھ لکھایا گا کچھ نہیں ہوتا چھاتا گھر کے اندر کیوں کھولیں گے آپ بارش نہیں ہو رہی تو کیوں کھولیں گے ہو سکتا ہے کوئی بچہ بائمسٹک کھول دے گا یا ہو سکتا ہے آپ چیک کنے کے لئے کھولے ہو اگر کھولے ہو تو بند کر دو کیونکہ گھر کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے تو کیوں کھولے ہو لیکن بیٹھ لکھا جائے گا یہ کیا بات ہے کہتے ہیں کہ بعض لوگ درانے کے لئے بناتے تھے ایسے قائدے تاکہ آپ کا چھاتا خراب نہ ہو جائے چھاتا خراب نہ ہو جائے تو سچ سچ بولو نا یہ بولو کہ گھر کے اندر چھاتا لے کے گھوموں گے تو چھاتا تمہارا کہیں تکرا جائے گا خراب ہو جائے گا اس کی دنڈی توٹ جائے گی یہ بولو سچ بولو یہ گلت عقیدہ کیوں بناتے ہیں بعض لوگ بولتے ہیں یہ عقیدہ بنانے میں ان کا مقصد ہوتا ہے کوئی اچھائی مقصد ہوتا ہے اچھا مقصد ہے تو سچائی بھی ہونی چھے نا ان کے اندر اتنا بات جھوٹ بولیں گے کہ بیٹھ لکھ آگا بیٹھ لکھ کیا ہے یہ اچھا و برا سب چیز اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے ہماری زندگی چلتی ہے انتہان ہے وہ جیسے انتہان لے وہ مالک ہے مالا وہ ہمارا مالک ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیا وہ ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے جو مقرر کرے گا وہ ہوگا ہمراضی ہے اس کے فیصلے سے ہمیں کیا کرنا ہم اس پر فکر کریں گے آگے بعض لوگ یہاں پر دوسرے مذہب والوں کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ لیمبو اور مرچی لٹکانے سے بری نظر نہیں لگتی ہے کچھ ایسا نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اچھے برا کے اندر ہمیں بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے نیک کام کرنا چاہیے دعا کرو پڑو اللہ سے مدد مانگو اسکار پڑو اللہ تمہیں حفاظت کرے گا بعض لوگ کہتے ہیں چپکلی اگر کسی کے اوپر گر جائے نا تو بہت ہی اشب بات ہو گئی اشب کچھ نہیں ہوتا چپکلی کیا مخلوق ہے ہم گر گئی ہے گھر میں اگر چپکلی ہے تو فوڈ پوائز نہیں ہو سکتی ہے تو وہ چیز کا خیال لکنا ہے حدیث بھی اوز بارے میں کہ گھر میں چپکلی اگر دیکھو تو کیا کرو آپ کو پتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چپکلی یہ پرابلم ہے لیکن اشب کہنا اندکی ہو گئے ابھی اناؤسپیشیس ہو گئے یہ آدمی یہ اس کے اوپر چپکلی گری تھی کچھ نہیں ہوتا بیچارہ اس کے اوپر چپکلی گری اس کو تم تانہ دے رہے ہو ہوت پریشان کر رہے ہو پھر بعض لوگ بولتے ہیں رات کے ٹائم پہ سیٹی مارے نا تو ساپ آتے ہیں اور بری روحیں آتمائیں آتی ہیں don't whistle at night دیکھو بات کیا ہے نا یہ چیز جو whistle کرنا ایسے بھی عام طور پہ جو ہے نا برے لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ایسے بھی دن ہو رات ہو تو کوئی چیز اس طرح سے اچھے لوگوں کی نشانی نہیں سمجھی جاتی سیٹی مارنا وغیرہ اور یہ چیز سمجھنا کہ بری روحیں آتی ہیں تو یہ کچھ نہیں ہے یا ساپ آتا ہے یہ بھی کچھ سائنٹیفکلی ثابت بات نہیں ہے پھر کچھ لوگ یہ منی پلانٹ لگاتے ہیں بولے منی پلانٹ گھر میں لگاؤنا تو گھر میں منی آئے گا منی یہ کیا منی آئے گا پلانٹ بچارہ پلانٹ اس سے منی کیسے آئے گا منی کا کیا تعلق ہے پلانٹ سے پلانٹ سے منی کا کیا تعلق ہے بولے نہیں منی پلانٹ گھر میں کام کرو کام تم اپنے کام نہیں کروں گے کیونکہ یہاں پہ بھی عقیدہ اس نے وہاں لگا دیا دماغ اس نے وہاں لگا دیا اب کام نہیں سوچے گا نا وہ سوچے گا ہاں میرے گھر میں تو منی پلانٹ ہے ارے کام کرو کام نہیں کرو کام کرو سوچو سمجھو کیسے بزنس آگے بڑھے کیسے جوب میں میں ترقی کروں کیسے میں آگے بڑھوں منی کیسے آئیں گے دس طریقے اس کے تم یہ پلانٹ برانے سے کچھ نہیں ہونے والا پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مردوں کی اگر آنکھ میں اگر یہ آنکھ ایسے ٹوچنگ کرے تو اس کے لئے بہت لکی ہے اور عورتوں کی کرے تو پھر کیا ہے تو عورتوں کے لئے کیا ہے مردوں کے لئے رائٹ آئے کرے تو لکی ہے اور عورتوں کے لئے لیفٹ آئے کرے تو لکی ہے کوئی رائٹ سے کچھ نہیں ہوتا کوئی لیفٹ سے کچھ نہیں ہوتا آکھ فڑک رہی ہے تو کیا پرابلم ہے آکھوں میں پانی دالو یا جو بھی اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس کی کوئی اگر پرابلم ہے تو وہ لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا ابھی کوئی بھی چیز لے لو کوئی بھی چیز لے لو اس سے کوئی چیز کنیک کر دو یہ کیا ہے یہ ہی جھوٹ ہوتے ہیں لوگ اسی یہ سہارے جیتے ہیں اپنی زندگی یہ سب ہے ان کے ان کے بلیف پھر بعض لوگ بولتے ہیں کہ کیمفر جو ہوتا ہے نا کیمفر کافور اس کو اگر جلائیں گے تو گھر میں نیگٹیو انرجی چلے جائے گی تو کچھ نہیں ہوتا ہاں کیمفر سے کچھ نہیں ہوتا نیگٹیو انرجی یہ جو ہے نیگٹیو انرجی ہے آپ کے غلط عقیدے غلط بلیف سے پیدا ہوتے ہیں آپ کا بھروسہ کس پر ہے آپ کا بھروسہ ایک آسمان و زمین کے مالک پر ہے تو آپ بہت اتمنان سے رہوں گے دنیا میں یہ نیگٹیو چیز ہے نا آپ کے غلط عقیدے سے غلط بلیف سے آتے ہیں کہ آپ کے اندر آپ پریشانی میں ہو تو پریشانی میں بھی مومن کا معاملہ بہت سٹرینج ہوتا ہے اس کے لئے ہر حال میں خیر ہے اور پریشانی آتی ہے اس پر بھی سبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لئے اچھا ہوتا ہے تو یہ سمجھنا نیگٹیوٹی کہاں سے آتے ہیں غلط بلیف سے آتے ہیں غلط کاموں سے آتے ہیں گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں بعض اوقات تو اس کے اندر توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو یہ ہے طریقہ کوئی چیز کیمفر جلانے سے کافور سے کچھ نہیں ہونے والا ہاں کچھ چیزیں خوشبو ہے تو خوشبو سے خوشبو آئے گی کوئی خوشبو کے لئے کر رہا ہے کہ میں اس فلاح اچھی خوشبو لگ رہی مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو لیکن اس کے اندر عقیدہ جہاں اٹیچ ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کر کے وہاں پہ جا کر کے یاد دکھنا ہے کہ کوئی دوسرے لوگ اگر غلط عقیدے سے کر رہے ہیں تو بغیر اس عقیدے کے بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس چیز سے بچ سکیں آگے بعض لوگ کہتے ہیں ناکھن جو ہے نا ٹیوزڈے کو سنیچر کو نہیں کاٹنا کچھ نہیں ہوتا کوئی دن ٹیوزڈے ہو سنیچر ہو کچھ نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں رات کے وقت پہ بال مت کوم کرو بال دھو بھی مت مگرب رات کو مگرب کے بعد تو بیڈ لکھائے گا سنچر کے بعد آوائٹ کرو کچھ نہیں ہوتا دن میں وقت نہیں ملا رات میں نہ آنا رات میں نہ ہو کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا یہ سب چیز سے کچھ لوگ بولتے ہیں کنگی کو بیڈ ٹوپا مت رکھ دو نہیں تو بری روحیں آئے گی تمہارے پر کنگی اگر اب ہی جگہ پہ رکھو اس کی جو بھی جگہ ہے تاکہ گم نہ ہو جائے تاکہ اگری بار ملنے میں کام آئے لیکن یہ کہنا یا رکھ دیے تو اس سے بری آتمایں آ جائے گی یا کوئی اندر کی چیز ہو جائے گی اشب ہو جائے گی اشب ہو جائے گی کچھ نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیم کے جو پتے ہیں اس کو بعض لوگ یہ دوسرے مذہبوں سے آئے بھی بات ہے کہتے ہیں کہ والٹ میں رکھو تو اس سے کیا ہوگا مالی طور پر جیب میں کیا ہوگا پیسہ اندر آئے گا لیکن آپ سوچو کہ وہ نیم کے پتے سے کیا ہوگا نیم کے پتے سے پیسہ کیسا آئے گا اندر کیا کننشن کیا ہے وہ نیم کے پتے اور پیسے میں پیسہ آگا آپ کو اندر چاہیے والٹ کے اندر تو آپ محنت کرو دو کوشش کرو اللہ سے مدد مانگو لیکن نیم کا پتہ رکھنے سے کچھ نہیں ہونے گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نور کی طرف مت سو نور کی طرف اپنا سر رکھ کے مت سو کچھ نہیں ہوتا ایسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا بعض لوگ خاص طور سے فنکشوی والے ہیں یہ ایسے یہ میررز بہت بیچتے ہیں وہ لیکن یہاں پہ آئینہ لگا دو وہاں پہ آئینہ لگا دو گھر میں یہاں پہ آئینہ لگا دو اسے نیگٹیو انرجی جاتی ہے یہ سب چیزیں جو ہیں نا یہ انسانوں کا خیال ہی پلا ہوئے انسان بیٹھ کر کے سوچیں نا تو اس کو ہر چیز میں کہیں بھی نیگٹیو انرجی کہیں بھی پوزیٹیو انرجی بس خیالوں کی بات ہے فکر سوچیں گے کل یہاں پوزیٹیو لگے گا وہاں نیگٹیو لگے گا ایک انسان کو یہاں پوزیٹیو لگ رہا ہے اس کو وہاں نیگٹیو لگ رہا ہے یا کیوں نہ ایک مالی بھروس پر بھروسہ کرو زندگی سکون سے گزرے گی پھر بعض لوگ کالا دھاگہ بانتے ہیں بولے کالا دھاگے سے بری روحیں آتما ہے دور بھاگتی کچھ نہیں ہوتا کالا دھاگے بانتے سے کچھ نہیں ہوتا وہ کالا دھاگہ کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ کالا دھاگہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے اگر آپ کھیچ کے دیکھو رہا توڑی آئے گا کچھ لے کے کٹ کے دیکھو توڑ جائے گا کٹ جائے گا چیک کر کے دیکھو کچھ لوگ بولتے ہیں تلسی کا پلانٹ اگر گھر میں لگاؤ تو پوزیٹیو انرجی آئے گی کچھ نہیں ہوتا تلسی کے پلانٹ سے ہاں یہ بول سکتے ہو کہ کچھ انسیکس نہیں آتے ہیں انرجی سے مت کنیکشن جوڑو ہاں انسیکس ہے کیڑے مکوروں سے اگر ہوں ثابت تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیڑے مکور کے حد تک لیکن اسے انرجی سے یعنی کہ یہ پیچھے والی چیزوں سے نہیں کنیک کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں بعضوں گلتے ہیں کالا ٹیکہ لگا لو بچے کے اوپر نظر نہیں لگے گی کالے ٹیکے سے کچھ نہیں ہوتا وہ کالا ٹیکہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جب کاجل والا ہے جو کاجل سے ٹیکہ لگاتے ہیں وہ کاجل کی پینسل کو توڑ موڑ کے کوئی کچھلے کا ڈبے میں دال دے نا وہ کاجل کی پینسل اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی بچے کو کہاں سے بچائے گا اور چھوڑا سا کاجل کا ٹکڑا کالا ٹیکہ کہاں سے بچائے گا سوچو تو اسے عقل ہے کہ نہیں انسان میں مطلب انسان کے اندر عقیدہ بھروسہ سب ختم ہو جاتا ہے کالا ٹیکہ لگا کہ کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا یہ سب دل کو اتمنان دلانے والی چیز ہے جو بعض لوگوں کے غلط عقیدے والے دلوں کو اتمنان ملتا ہے لیکن شرق بھی ہے کیونکہ بھروسہ کالے ٹیکے پر ہے اللہ پر بھروسہ کرو آسمان و زمین کا ایک ہی مالک ہے اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ کالے ٹیکے کا ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بعض لوگ بولے سیڑی کے نیچے سے چلتے ہیں نا بہت انلکی ہے سیڑی کے نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے کچھ نہیں ہوتا ہاں یہ سنبھالو سیڑی آپ کے اوپر نہ گر جائے انلکی نہیں ہے سیڑی گر سکتے ہیں آپ کے اوپر نیچے سے کیوں گزرنا ہے سائٹ سے جاؤ یہ بات صحیح ہے لیکن نیچے سے کوئی گزر بھی گیا تو کوئی انلکی نہیں ہے کبھی اگر ہے سیڑی سٹرانگ لگی ہوئی ہے پتہ ہے نہیں گرے گی تو پھر جا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے سیڑی کے نیچے سے جا سکتے ہیں سائٹ سے جا سکتے ہیں اوپر چڑھ کے بھی جا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ چار پتے چار لیفز والا جو ایسے پتے ہوتے ہیں نا یہ مل گیا تو بہت لکی ہے کچھ نہیں ہوتا ایسے بہت سالے پتے ہیں دیکھو توڑ کے نکال کے ہاتھ میں رکھیں پتہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا آپ کو کہاں سے بچائے گا لکی ہوتا تو خود کے لیے بھی تو لکی ہوتا تھا کچھ لوگ بولے ایسے ناک کرتے ہیں نا اس سے بیڈ لک تل جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا ناک کر کے آواز آتی ہے دروازے کے باہر سے ناک کر رہے ہو تو کرو ناک تاکہ دروازہ کوئی کھول دے لیکن یہ سمجھنا کہ ناک کرنے سے بیڈ لک چلے جائے گا یہ کیا بات ہے بھائی پھر کچھ لوگ بولتے ہیں فرائیڈی تو تھرٹین بہت ہی انلکی ہے فرائیڈی تو تھرٹین کچھ نہیں ہوتا فرائیڈی ہو تھرٹین تو یعنی سے فرائیڈی ہو یعنی دونوں ہو ساتھ میں کچھ لوگ ایسے انگلی کرتے ہیں یہ بولتے ہیں گوڈ لک ہے گوڈ لک کچھ نہیں ہوتا انگلی کرنے سے آپ کی انگلی دکھے گی یہ کیا کر رہے ہو سیدھا رکھو اپنی انگلی کو اس سے کچھ گوڈ لک نہیں آتا ہے اور کچھ لوگ بولے نمک گر گیا نا نمک کو بائیں شوڑڈر کے پیچھے سے دالنے کا تاکہ اس سے پریشانی ٹل جاتی ہے کچھ نہیں ہوتا نمک دالو شکر دالو کچھ بھی دالو شکر کندے کے پیچھے سے کیوں دالنا اس میں کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر بیڈ لکھ آ گیا نا تو پورے بیلڈنگ کے تین چکر مارو تین چکر بیلڈنگ کے مار لیں گے نا تو بیڈ لکھ پھل جائے گا کیلوریز برن ہو سکتی ہے آپ بولو کیلوری برن کرنے کے لئے میں چل رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا انفٹ ہو رہا ہوں تو تھوڑا فٹ ہو جاؤں تھوڑا چل پھر کے تھوڑی باڈی میں چستی پیدا ہوتی ہے اچھی بات ہے لیکن اسے بیڈ لکھ نہیں تلتا ہے کتنے بھی چکر مار لو تین مارو تیس مارو تین سو مارو تمہارا بیڈ لکھ جو ہے نا یہ تمہاری سوچ ہے جو تمہارے تمہارے ساتھ برا کر رہی ہے اس کا اس سے کچھ نہیں ہوتا فی یہ ویش بون ہے جو ویسٹ میں لوگ کرتے ہیں دیکھو پڑے لکھے لوگ بھی ان کے اپنے اپنے انونشنز ہوتے ہیں بولے ایسا ویش بون مل گیا نا ایسی ہڈی مل گئی تو لے کر ویش کرو ویش ویش کرنے سے کیا ہوتا ہے دعا کرو اپنے مالک سے مانگو وہ دینے والا ہے اس نے کہا اد اونی استجب لکو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا پھر کچھ لوگوں گلتے ہیں توٹا ستارہ دیکھو تو تمنا کرو توٹا ستارہ جو ہے میٹیر یا کومنٹ وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ جا رہا ہے اپنی منزل پر جو اللہ نے مقرر کیا وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لئے تو آپ کیوں نہ اللہ سے مانگو ایک مالک ہے ہمیشہ توٹے ستارے کی انتظار میں لگے رہتے ہیں کوئی دن توٹا ستارہ کاش دیکھ جائے تو میں تمنا کروں کاش کیوں ان کو پتا ہوتا توٹا ستارہ دیکھیں بغیر آپ مانگو اپنے آپ کے مالک سے دن ہو رات ہو کسی بھی وقت تو آپ اپنے مالک سے مانگ سکتے ہو اس سے مانگو کوئی لیمٹ بھی نہیں کہ دن میں ایک ہی بار مانگ سکتے ہو دو وش ہوگی ایک ایک آدمی کی تین تین دعائیں قبول ہے ایسا نہیں مانگو کتنا مانگنا ہے یا تو وہ چیز دے گا یا تو کوئی پریشانے آنے والی تھی وہ ٹال دے گا یا تو آخرت میں سواب کے شکل میں آپ کو آپ کی دعا کا سواب مل جائے گا جہاں بہتر زیادہ ضرورت ہے آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ دے گا پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جو پہلا ستارہ رات تھا بھی جائے پہلا ستارہ نظر پڑے تو تمنا کرو اچھا انتظار کرتے ہیں شاید پہلا ستارہ پڑ جائے تو یہاں پہ بات کیا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا پہلا ستارہ ہو دوسرا ستارہ ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا اس ستارہ بیچارہ اپنی روشنی نہیں پہنچا پا رہے آپ کو پتا ہے نا میں بتایا تھا ستاروں کی روشنی نہیں آ رہی ہے ہاں اتنے دور جا رہے ہیں وہ روشنی ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے وہ ستارہ آپ کی تمنا کہاں سے پورا کرے گا ذرا سوچو تو صحیح ہاں اکل بند کر دیتے ہیں لوگ سوچ آف کر دیتے ہیں پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جہاں پہ سائیڈ وارک پہ جہاں پہ کریک آ جائے نا اس کے اوپر کبھی بھی پاؤں نہیں رکھنے کا یہ کریک کے اوپر پاؤں رکھ دی تو بیڈ لکھ آئے گا تو بیڈ لکھ کیا آئے گا کریک پہ پاؤں رکھنے سے کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ کوئی کریک میں اگر اوپا نیچے زمین ہے تو کوئی ہو سکتا ہے سلپ ہو سکتا ہے گر سکتا ہے تو یہ بات بولو سچی بات کیوں نہیں بولتے ہیں لوگ جو پرابرم ہے کہ بھئی تمہا کریک ہو تو تھا سنبھال کے پاؤں رکھو کہیں گر نہ جاؤں یہ بات سمجھ میں آتی ہے بیڈ لکھ آئے گا یہ کیا بات ہے اور یہ جو ریبیٹس فٹ ہے یہ ریبیٹ کا پاؤں ہوتا ہے لوگ بیچتے ہیں بولے ریبیٹس پاؤں اگر گھر میں ہے جیب میں ہے پاکٹ میں ہے تو بہت گود لکھ آئے گا ایمیزون والے ابھی فیصلہ کر رہے تھے کہ بیچنے نہیں دیں گے ایسے ریبیٹس پاؤں بیچ نہیں سکتے ہیں تو یہاں کیا ہے بیچارے ریبیٹ اس کے پاؤں کے پیچھے لوگ پڑ گئے سوچو کہ ایسا عقیدہ کوئی لگا دے اگر ایسا تو بیچارے ریبیٹ کے پاؤں کی ہو گئی پرابلم لوگ پاؤں آکے کاٹ کے اپنے لئے پاکٹ میں رکھیں گے کتنی افسوس کی بات اور کچھ لوگ بلتے ہیں گفت کچھ ملے نا تو جب تک دینی والا چلی نہ جائے نا تب تک کھولنا نہیں ہاں کیونکہ کھول دیں گے کچھ نہیں ہوتا سامنے کھولنے سے کچھ bad luck نہیں آتا نہ good luck آتا ہے ہاں اگر آپ سامنے کھولتے ہو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے باگ بھی کھولتے ہو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لازم نہیں ہے سامنے کھولنا لیکن ایسا belief نہیں رکھنا چاہیے باگ لوگ بولتے ہیں یہ برڈے کےک جو ہوتا ہے میں اس کے کینڈل کو بچھاتے ہو وش کرو کیوں وش کیا دعا کرو زندگی بھارے دعا کرنے کے لئے کوئی کینڈل بچھانے کا انتظار نہیں کرنا ہوتا ہے اور یاد رکھئے برڈے منانا اور برڈے کیکس کٹنا یہ سب منان ہے کیوں کیونکہ دوسرے جو مذہب ہے جس کے اندر انسانی گوڈز کی ورشپ ہوتی ہے ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے برڈے یعنی وہ یومن گوڈز کی جو پیدائش کا دن ہوتا ہے یہ ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے دیکھ لو آپ دوسرے مذہبوں میں دیکھ لو تو اس لئے منانا آلاؤڈ نہیں بعض لوگ بولتے ہیں کہ جوتے میں اگر ایسا سکہ آ جائے نا سکہ ہونا تو گوڈ لک ہے کیا گوڈ لک ہے اس سکے کو سمجھ کے رکھو اچھا استعمال کرو صدقہ کر دو تو آپ کے لئے فائدہ آپ کرے گا وہ صدقہ آپ کو فائدہ کرے گا کہ اللہ کے سامنے جاؤں گے قیامت کے دن تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے ایک نیکی کی اتنا صدقہ کیا جوتے میں رکھ رہے ہو ارے گر جائے گا کم ہو جائے گا ویسٹ کر رہے ہو تم پیسے کو کیا کر رہے ہو تو اس سمجھتے اس سے فائدہ ہوگا جو کرنا وہ کام نہیں کریں گے پھر لو اس سے ان کا کیا ہوتا ہے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے آخرت بھی برباد ہوتی ہے پھر ایسے فورچن کوکیز آتی ہیں ویسٹ میں اس کے اندر ایسے کوئی چیز لکھی ہوتی ہے بولے یہ چیز ہے تو فورچن کوکی میں جو آیا ہے وہ true ہے سچا ہے کچھ نہیں ہے وہ کسی نے لکھ کے دال دیا آپ کو وہ چیز مل گئی تو وہ چیز سے کچھ نہیں ہوتا اور کچھ لوگ بولے رینبو دیکھیں نا یہ ویسٹرن کلچر میں جو لوگ نوبلز پڑھتے ہیں ویسٹرن بکس پڑھتے ہیں ویسٹرن موویز وغیرہ جو بھی ایکسپوز ہوتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ رینبو دیکھنا گود لکھ آنے والا ہے رینبو دیکھ گیا رینبو یہ سوچ یہ آئی پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو وہاں کے پریس لوگ تھے جب کوئی مل جاتا تو وہ اپنی ٹوپی اتار دیتے تھے اور رکھ دیتے تھے تو اس سے یہ سوچ آگئی کہ ٹوپی اگر بیٹ پہ رکھی ہوئی ہے تو بیڈ لکھ ہے یعنی کہ وہ ایسی بات ہے بیڈ ٹوپی کہیں بھی رکھو کچھ پابلم نہیں ہوتا ہاں صحیح جگہ پہ لکھا ہوتا کہ نیکس ٹائم اٹھانے میں فائدہ ہو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رستے میں اگر کوئی سکھا مل جائے نا کوئی سکھا رستے میں پڑا مل گیا بہت گوڈ لکھ ہے کچھ نہیں یہ دیکھو کہ کسی نے ایک ایمیج بنا کے ڈالا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ ایسا سکھے زمین پر چھوڑ دیتا ہوں تاکہ کسی نہ کسی کو گوڈ لکھ مل جائے ایسے گوڈ لکھ ملتا ہے کسی کے سکھے آئے وہاں پڑے مل گئے کسی اور کے پیسے ہیں پہلے تو اس کو اٹھانے میں رول ہے لکتا کا ایک رول ہے ایسے ہی تم کسی اور کی چیز مت نہیں اٹھا سکتے اٹھا سکتے تو اس کو صحیح اس کا ایک طریقہ ہے تو پہلے تو پیسے چھوڑو بھی مت نہ اس طرح سے کسی اور کے پیسے اٹھاؤ اور سمجھنا کہ گوڈ لکھ آ رہا ہے یہ کوئی طریقہ ہے گوڈ لکھ کا ہاں گوڈ لکھ آ اچھا بڑا تم نیک کام کرو ایمان لاؤ یہ زیادہ اچھا ہے پھر بولتے ہیں نمک اگر اگر وہ ہو گیا سپل ہو گیا تو پھر بیڈ لکھ ہے اور نہیں سپل ہوا تو واہ پورے سال میں میرا نمک کبھی بھی گرا نہیں نمک گر گیا تو نمک گر گیا نمک گر گیا اچھی بات نہیں ہے لیکن بیڈ لکھ نہیں آتا اس سے بیڈ لکھ نہیں آتا ہے پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ایسے جو ڈنڈیلین ہوتا ہے اس کو انگلش میں ڈنڈیلین بولتے ہیں اس کو اوپر فوق مارتے ہوئے تمنا کرو تمنا کرنے کے لئے لوگ یہاں وہاں ایسے موقع بناتے ہیں مشکل موقع کبھی خاص موقع پر تمنا کرنے ملے تو تا ستارہ کبھی روز دوست ہوئی دیکھتا ہے کبھی دیکھ گیا تو تبھی تمنا کریں لیکن جب ایمان کی دولت ہوتی ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ اللہ سے کسی بھی وقت دعا کر سکتا ہے کتنا مہتاج ہے وہ انسان جو ایسے ایسے نایاب موقع کا انتظار میں لگا رہتا ہے کہ مجھے ایک تمنا کرنی مل جائے کاش کو اسے پتا ہوتا کہ اس کا مالک وہ ہے جس نے اسے بنایا وہ کہتا ہے مانگو بت سے تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنے اپنے اپنی کمنٹ میں دی